جماعت کے بارے میں جانتا ہوں جماعت کے لوگوں سے تعلق رہا جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں انہیں ایک چیز جو ان میں سمیں ملتی ہے وہ خلوص و محبت ہمیشہ لباس سے ہر لحاظ سے مسلم لگتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس جماعت کے لوگ اتنا خلاف ہیں اور اس کو ایک اسلامی جماعت نہیں مانا جاتا عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت پیدا فرمائی تھی اس کی باقی مکہ والوں اور عرب والوں سے جو انتیازی شکل تھی وہ یہی تھی رحماؤ بینہم قرآن کریم فرماتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے اور بہت رحمت کا سلوک کرنے والے تھے جبکہ باقی سب مکن میکن چیف سوں یا جو بھی ہوں باہر کے لوگ بدوی ان کی دل پھٹے ہوئے تھے اور ایک ہی جماعت تھی جو باہمی خلوص کے رشتوں میں باندھی گئی اور اس میں حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت نے سب سے بڑا کام کیا ہے اور سب سے زیادہ دشمن آپ کا محول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیدا کردہ جماعت کا بن گیا اس سے پہلے کی یہی کہانی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوئی یہود کی متعلق پرانے کریم فرماتا ہے دل پھٹے ہوئے پتھر ہو گئے سخت دل ظالم انتقام لینے والے ان میں ایک رحم دل نبی پیدا ہوا جس نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کوئی ایک گال پتھ پڑ مارے تو دوسرا آگے کر لو اور اس کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی کے اندر کوئی اور گہرہ راز ہے تعلیم اور کردار نہیں ہے دشمنی کے موجب دشمنی کے موجب فیل حقیقت اگر آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالع کریں تو انکار کرنے والوں کے دل کی گواہی ہے کہ پیغام خواہ ہلکہ ہو نرم ہو کردار خواہ کتنا ہی دوسرے کے سامنے جھکنے والا ہو مگر یہ لوگ غالب آنے والے ضرور ہیں ان کے اگر زبدستی روکا نہ گیا تو ہمارا اور آرڈور کو کھا جائیں گے اور ایک نیا نظام لا کر چھوڑیں گے یہ بنیادی خوف ہے جو ہر قسم کی دشمن کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کی سختی تدریجن بڑھتی ہے احمدیت کی تاریخ کا مطالع کر کے دیکھیں یہ سختی کم ہونے کی بجائے بہی ہے اور مرنے کی وجہ احمدیت کی ترقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بین ہی یہ ہوا چند ہواری بیچارے دریوش قسم کے لوگ وہ کوئی برا کہتا تھا تو بھلا کہتے تھے آگے سے مارنے والوں کے خدمت کرتے تھے ان سے کیا خوف تھا معاشرے کو مگر ان کے کردار میں غالب آنے والی کچھ صفات تھی جو وہ جانتے تھے کہ کمزوری کے باوجود یہ صفات کبھی ہارا نہیں کرتی اور ان میں سے ایک وہی صفت ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے بہمی محبت اخوت یہ ایک مومن کی سوسائٹی کا ایک امتیازی نقطہ ہے ایک امتیازی کردار ہے جس کی وجہ سے وہ دشمن جو بظاہر اکٹھے ہوں لیکن دراصل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کا مقابل نہیں کر سکتے شکریہ